موسیقی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں گے شریعت پہ چلیں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا آخرت تو بعد میں ملے گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے طیبہ میں مرہوب بھی ہے پاکیزہ بھی ہے یعنی وہ زندگی صاف ستری بھی ہوگی اور مزے دار بھی ہوگی یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں ان کی زندگی اللہ مزے دار بھی بنا دیتے ہیں اور اس زندگی میں طہارت اور پاکیزگی صفائی بھی ہوتی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں پاکیزہ کا مطلب پاکیزگی میں خود ایک لذت اللہ نے رکھی ہے آپ جب میلے کچھ ایلے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا لیکن جب آپ نہاں دھو کے صاف سترے ہو جاتے ہیں آپ کو خود ایک سکون اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے تو پاکیزہ کا مطلب یہ کہ باطنی طور پر روحانی طور پر آپ کو طہارت محسوس ہوگی لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو مکمل شریعت کی اتباع کرتے ہیں ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اندر کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اندر کے گناہ کیا ہیں دل سے دنیا کی محبت نکالنا دنیا کی محبت کیا ہے مال کی محبت اور جاہ کی محبت جاہ کا مطلب بڑا بننے کا شوق شہرت نام اور مال کا مطلب پیسوں کے پیشے بھاگنا مال کو ویلیو دینا اتنی جتنی شریعت نے نہیں دی کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہر انسان دیتا ہے وہ ضرورت بھی ہے دینی بھی چاہیے لیکن جتنی اوقات نہیں ہے مال کی اس کو اس کی اوقات سے زیادہ بڑھا دینا دیکھو آپ کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو ہر ایک کو اس کی اوقات کے حساب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا ہاں کر لے کرے مجھے پتہ چل لے روزے کا مطلب یہ تو نہیں چپی بیٹھے رہیں گے آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا ایس ایچو صاحب آگئے ڈی ایس پی صاحب آگئے ایک دم آپ کھڑے ہو جاؤ گے سر آئیے بیٹھئے آپ ہمارے ہاں آئے ہماری خوش قسمتی چائے کا پوچھیں گے کھانے کا پوچھیں گے سیلفیاں بھی لیں گے دوستوں کو دکھائیں گے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں آپ کے پاس کوئی اس سے چھوٹے درجے کا آدمی آگیا عام پولیس والا آگیا اسلام علیکم سر خیریہ سے طبیعت ٹھیک چائے کا کبھی پوچھیں گے کبھی نہیں پوچھیں گے اور پولیس کو جب آپ چائے کا کہتے ہیں تو چائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور وہ بھی جب کہتے ہیں نا چائے پانی تو مطلب کیا ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے آپ کے پاس ایک بھیکاری آگیا اگر آپ عزتدار ہیں تو بھیکاری سے بھی عزت سے ملیں گے دھتکاریں گے نہیں لیکن نہ اس کو آپ اپنے گھر میں بٹھائیں گے دل میں جگہ دینا تو بہت دور کی بات گھر میں بھی آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے گیٹ پہ کھڑے کھڑے اللہ کا کیلئے معاف کر دو یہ کہیں گے نا بہت زیادہ بہت زیادہ عزت دی بھئی معاف کر دو یا پچاس روپے پکڑا دی دس روپے پکڑا دی پانچ روپے پکڑا دی دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف آیا ہے ہاں بھی ایک انسان ہے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے دھتکارنہ نہیں چاہیے یا تو پچاس روپے ادھر مو کر کے پکڑا کے نکل لوگے آگے یا یہ ہوگا کہ معاف کرو بھائی اور اپنا رستہ آپ لے لوگے زیادہ چپک گیا تو پھر اس آئے گا آپ کو بھائی بول دیا نا کیوں خون کیوں پی رہے یہی بولوگے نا پچاس روپے دے تو دیئے کیا کیا وراست لے گا مجھ سے کراچی کا ہوگا تو پھر یہ اسٹائیل میں بات شروع کر دے گا کہ جائدادیں تیرے نام کر دوں پھر وہ اور پیسے مانگے اب یہ ہٹا کٹا ہے تو شرم نہیں آتی کوئی کام دھندہ کر جا کے جیسے جیسے چپکے گا آپ اس کو اور زیادہ دھدکار ہوگی بہت زیادہ چپک گیا پھر آپ تیش میں آ جاؤ گیا پہلے لگاؤں گا کیا سمجھتا ہے تو پچاس بھی ایسے ہی دے دیئے میں نے تیرے کو تو جس کی جو آپ کی نظر میں اوقات ہے اس سے ڈیلنگ بولو اسی اوقات کے حساب سے ہو رہی ہے تو اللہ میاں یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو دھدکار ہو پیسہ آ رہا ہے شہرت آ رہی ہے عزت آ رہی ہے دولت آ رہی ہے خواہشات پوری ہو نہیں دھدکار نہ شروع کر دو لاتیں مارو نہ 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 ایسے نہیں کرو یہ بدتمیزی ہے یہ کیا ہے بدتمیزی ہے ٹھیک ہے بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لفٹ ایسے کراؤ دنیا کو جیسے بھیکاریوں کو کراتے ہو کیسے کراؤ لفٹ دنیا کو جیسے بھیکاریوں کو کراتے ہو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں دنیا آ رہی ہے ٹھیک ہے آئیے تشریف لائیے چائے وائے کا پوچھ لو چائے کبھی نہیں پوچھو ڈیلنگ کرو اس پیسہ ویسا آ رہا ہے ٹھیک ہے بھئی آنے تو اچھی بات ہے اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے انسان زیادہ فری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرو زیادہ فری اب پتہ کیسے چلے گا زیادہ فری کرا رہے ہو کہ نہیں کرا رہے ہیں زیادہ فری کا مطلب یہ ہے کہ بھیکاری جب آپ کے پاس آتا ہے آپ مل لیتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام پچاس روپے چلو اگر وہ چلا جائے تو بلاتے نہیں ہیں کہاں جا رہا ہے میرا دل توڑ کے نہیں بھئی مجھے چھوڑ کے تو این عالم شباب میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں کبھی ایسی باتیں کی بھیکاریوں سے جا رہا ہے تو جانے دو اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے علماء کہتے ہیں جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھنتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے دنیا جب چھنتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے دنیا اس کی غلام نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں ختم نہیں پوری ہوتیں جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں تو غم تو ہوگا نا تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو کیوں غم نہیں ہوگا بھائی آپ کی بیسک ضرورتیں گیس بجلی قبل ابھی کراچی کے اس ٹائی میں آؤں گا تمہارا باپ دے گا ہے بھائی بچوں کی اسکول کی فیصے تمہارا باپ دے گا وین تو آکے کھڑی ہو جائے گی نا پیسے دو ہم کہیں گے دنیا چھن گئی کاروبار تباہ ہو گیا کہاں سے دوں وہ کہے گا بھائی میں بچوں کی فیصے چاہیے کنونس کا خرچہ چاہیے دے بھائی تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو کوئی میں ٹینشن فری ہوں وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا مجھے تو ڈال دیا نا تُو نے ٹینشن میں بے گم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے راشن نہیں ہے آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے اور عید بخر عید کی کپڑے وغیرہ وغیرہ تو آپ کہیں کہ بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے چھن گئی ہے مفتی صاحب نے کہا بیکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی جا کے گلے نہیں لگایا جاتا مننتیں نہیں کی جاتی ہیں آیا ٹھیک ہے نہیں تو پدلی گلی سے نکلے بے گم مان جائے گی یہ بات پھر آپ کو خود بھوگ لگے گی روٹی کھانے کا دل کرے گا پیسے نہیں ہے پیٹ تو نہیں مانتا نا آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو پھر ٹینشن لو آپ لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو یہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر نہیں بتائیں گے یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہہ گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے اللو ہوتا ہے نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے اب آپ کو بھی اسے بغیرت کا پتہ نہیں وہ ایک ٹک ٹاکر آرہا ہے وہ آج کل غریبوں کو بہت لطار رہے تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے تو تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں اچھا اکثر میں ان لوگوں پر تنس کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی تو ہی بتائے گا باقی انہیں کیا پڑھا ہے یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا دیکھو میں اکثر ان لوگوں پر رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا مطلب صرف میں بتا رہا ہوں مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکٹ میں بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں دنیا کیا گھاس کھاتی ہے کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا تو یہ جو جملہ ہے نا یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے یہ سمجھ لوگے یہ بندہ بتانے والا گڑڑ کر رہے تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں آج بھی بتا رہے ہیں کل بھی بتائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ انجینئروں کے ساتھ سائنزانوں کے ساتھ پروفیسوروں کے ساتھ وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں جس سے صبح و شام دنیا 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 تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں اُبلنا شروع ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت کے چشمیں نہیں ہوتا ہے سمجھے لوگ گٹر ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمیں اُبل رہے ہیں یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمیں ہوں اس کے گٹر اُبلتے ہیں گٹر بدبوئے اس میں اسمیل ہے چشمیں تو سواد مردان میں ہوتے ہیں بہترین تو دنیا کی محبت کے جو دل میں اُبلتا ہے نا جو چیز وہ چشمہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتے ہیں گٹر ہوتے ہیں بدبودار گٹر کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے حوص پیدا ہوتی ہے یہاں سے مال گھسوٹ لوں کسٹمر کو اللو بنا دوں جھوٹ بولوں کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رز دے ہی نہیں رہا دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا عرب جب مال بیچتے تھے نا بڑی تمیز سے شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ جاؤ آپ کو دیں گے نہیں لینا نہیں لو لینا ایلو اب وہ لوگ بھی باہر کا محول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں ابھی میں عمرہ کرنے گیا اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو اتنے نہیں ہیں یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے پھر عمرہ کیا پھر حلق کی سنت پر عمل کیا تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے حلق سمجھتے ہو دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ لیکن قصر بھی جائز ہے تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا قصر بھی ٹھیک تو اس پہ کسی کو تنس کرنے کی اجازت نہیں ہے قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سنتے حلق کیا بہت سنتے قصر کیا تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کیے تو جو چیز شریعت میں لازم نہ ہونا اس پہ ملامت بنتی نہیں ہے ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بال ہیں یہ آپ نے کٹوائے کیا تو میں نے اتنے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوائے بھی بڑے ہی ہیں تو پھر چھوڑ دیں گے پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے پھر کٹوائے لیں گے تو آپ جانے سے پہلے بالوں کا یا تو میرے سائز لے لیا کرو ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں تو واضح فرق ملے گا آپ کو سمجھتے ہو تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے حالکہ مکہ ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے کہ یار ہمیں ٹنڈ کرانی پڑے گی ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے ٹنڈ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ دہشت گرتی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں ہم ٹنڈ نہیں کرا سکتے حسن تیرہ اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تُو ظالم رہا بعض لوگ سر منڈا کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے سر منڈائے بغیر لگ رہے ہوتے ہیں خیر ہم ٹاپکس ہیں ناڑے جائیں تو ہاں میں عرب کی سعودی عرب کی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو کئی شاپ کے قریب ہم گزر رہے تھے ایک عربی پیچھے پیچھے ہاں بھائی حاجی صاحب یہ آپ ہماری شاپ میں آئے ہماری شاپ میں آئے میں نے کہا یار یہ عربوں کو ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے آپ آئیں موس ویلکم کیا چاہیے یہ چاہیے اچھا بھائی اتنے کا ہے لینے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو اب ان کو کیا ہو گیا پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں عربوں پہ یہ اچھا نہیں لگا مزہ نہیں آیا تو وہی تجزیہ کہ یہ لوگ بھی باہر جا جا کے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا آپ نے دیکھا نا کسٹمبر نکل کے باجی باجی ہاں باجی کیا لینا ہے باجی باجی کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا صدر میں آپ دیکھو مارکٹوں میں پھر تھان کیسے کھولتے ہیں یار جب آپ کپڑے کی دکان میں جاؤ وہ ویسے ہی جا کے بیٹھے تھان پہلے کھولنا شروع کر دے گا یہ کھولا دوسرا تیسرا کیا کر رہے بھائی بھائی بس بیٹھو اب بھائی تُو لپیٹے گا کیسے اس کو ہتنی ساری دکان کو کہہ رہے نہیں پھر آپ بولتے ہیں میں تو چائے پینے آیا ہوں میں تو کپڑا لینے آیا ہی نہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ تم آئے کس سلسلے میں ہو بعض اوہ ویسے ہی آیا ہوتا ہے کہ یار بیسی تھک گیا تھا چلتے چلتے خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے تجارت کرتے ہیں لیکن جب انسان میں حوص ہوتی ہے میں ان کو حوص نہیں کہہ رہا کہ جو تھان کھول کھول کے رکھ دیتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بالکل کسی کے گھر تک پہنچ جانا راستہ روک روک کے اس کو کہنا یہ لے لو یہ لے لو یہ غیر مسلموں سے انگریزوں سے ہمارے ہاں آیا ہے یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ نہیں ہے بہت سے چیزیں ہمارے پاس غیر ان کا تو بزنس ہے بزنس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ استغناء کے ساتھ تجارت کرو آپ چیز اتنی معیاری رکھیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں اس کے ایڈوٹائزمنٹ کریں اس کے بعد جس نے لینا ہے لے نہیں لینا آپ رام سے بیٹھو بھئی اپنی شاپ پہ تعویز رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی دکانوں پہ کہ اس کی شاپ بہت چل رہی ہے کوئی تعویز رکھ لو بند ہو جائے میری شاپ چل نہیں رہی دوسرے کی جڑے کاٹنا شروع کر دی ہوتے ہیں کسٹمر کو چکے چکے بتا رہے دیں بندہ ٹھیک نہیں ہے مقصد ہے اس کی دکان بند ہو جائے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھئی جب دنیا چھینے گی ٹینشن تو ہوگی بنیادی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو ٹینشن تو ہوگی تو خوب سمجھ لو ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو معاشی ماہرین بتاتے ہیں ایکنومکس بتاتے ہیں ماہرین معیشت بتاتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو تاجر بتاتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر ضرورت بتائی اور آج دنیا میں جو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے وہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ وہ موت کو بھی سامنے نہیں رکھتا ہے وہ موت بھی سامنے نہیں رکھتا ہے آخرت تو بہت دور کی بات ہے وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بتائی نہیں رہا ہوتا وہ ایسے بتاتا ہے جیسے ہمیشہ بولو یہاں رہے مثال کے طور پر آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو سریعے والے سے جب آپ رابطہ کریں گے بنیادوں میں سریعہ ڈالنے کے لیے تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی اتنا سریعہ ڈالو اس سے کیا ہوگا دو سو سال تک یہ بیلڈنگ چلے گی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیلکولیشن کر رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے ہے بھئی اس کو اس سے غرص ہوڑی ہے بھائی اس کو پہنانا ہے اس کو سریعہ کیا کرنا ہے پہنانا ہے اور آپ پہن کے آ جاتے ہو آپ کروڑ روپے لگا دیتے ہو حالانکہ آپ کی ہڈیاں بھر بھری ہونا بولو شروع اس میں کیلشیم ختم ہونا شروع ڈالوانا تو اپنی ہڈیوں میں سریعہ تھا ڈالوا کہاں دیا وہ در ڈالوا دیا حالانکہ پتا ہے یار تھوڑے دن میں جنازہ اٹھنے والا ہے تھوڑے دن میں چارپائی گھر سے نکلنے والی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں نکلتے ہوئے اس نے بنایا تھا نکل لیے اکثر جو لوگ گھر بناتے ہیں بچاروں کو خود رہنا نصیب نہیں ہوتا پھر میں کہوں گھر بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں میرے بیانات کو لوگ غلط چلا دیتے ہیں وہ اس کی میں ڈیٹیل کئی بار بیان کر چکا ہوں بھی میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو سریعے سے دل لگانا گھر کے پلر سے دل لگانا اتنی موٹی دیوار ہیں اتنا موٹا پیلر خود بھی تو اتنا موٹا ہے مرے گا ابھی تھوڑے دنوں میں جو زیادہ موٹا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے چانس جانے کے کیا معذرت کے ساتھ اس کے چانس پتلے پھر بھی نکل لیتے ہیں پتلوں کو ہم نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ گزارہ چلا لیتے ہیں نا آگے تک کیونکہ پتلہ جو ہے نا ہر جگہ سے نکل جاتا ہے تو فرشتے سے بھی وہ تھوڑا سے یوں کر گئے ہیں نکل جاتا ہے فرشتہ کہتے ہیں چل چل جانے دے ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں خوب سمجھ لیں جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کے پیٹ نکلاوا ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی جو لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں پیٹ بڑھا ہوتا ہے قدرتی طور پر کھا کھا کے نہیں قدرتی طور پر ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے محدثین میں بھی تھے تابعین میں بھی تھے آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں بہت تقویٰ لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے جیسے انسان ہے کسی کی نظر تیز ہوتی ہے کسی کی کمزور ہوتی ہے کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو پتلے ہو دبلے ہو کالے ہو گورے ہو یہ نہیں دیکھے ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی اللہ نہیں دیکھتے اللہ کیا دیکھتے ہیں اعمال اور تمہارا دل دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آجائے آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بہت پرہزگار ہیں بڑے اللہ والے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں ایک حکیم صاحب آئے پچھتر اسی سال کے اسی سال ان کی عمر ہوگی چند سال پرانی بات ہے اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں میں نے کہا بھائی میں رشتے وشتے نہیں کراتا قبلہ حکیم صاحب اچھا ان کے پیٹ بھی نکلا ہوا جس ہم بھی گول لیکن ایج بہت اور فٹ فارٹ چل پھر رہے ہیں اور زبردست باتچیت لگتا تھا کہ جوان ہیں اندر سے زرخیز ہیں تو ایسے ہوتے ہیں لیکن فٹنس کی آئے آڑی ترچی ہے وہ قدرت کی طرف سے ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں بس قدرت کی طرف سے اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں یہ بھی قدرت کی طرف سے اوٹ پٹنگ کھا رہے ہوتے ہیں فٹ فارٹ رہیں گے لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں جس پر کیا ہیں بولو وعیدیں بڑی شدید وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا آپ نے فرمایا کیا تُو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے عالم بھی تھا اور ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات کو توند نکلی بھی تھی وہ کھا کھا کے ہوا تھا اور حرام کھا کھا کے کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے لوگوں سے حدیع نظرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کیوں جس پہ پبلک خوش ہو جائے اِنَّا کَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهُبَانِ لَيَأْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو یہودیوں میں عیسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں ان سے غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے